بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیلی سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میری ویڈیوز غور سے دیکھ رہے ہوں گے پوری پوری دیکھ رہے ہوں گے اور کہیں اگر نہ سمجھ ماہ ہے تو آپ مجھے ضرور کمنٹ کیجئے گا میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ مجھے بھی حوصلہ ہو اور مجھے اور ویڈیوز بنانے میں بھی آسانی ہو ٹھیک ہے آج ہم ایک نئے آرٹیکل نائن پوائنٹ تری کے ساتھ حاضر ہیں اس میں ہم پہلے تھیوری کریں گے اس کے بعد پھر ہم جائیں گے ایکزیمپلز پہ کوشٹنز پہ ایکسرسائز پہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک فرسٹ ڈیفینیشن ہے ہمارے پاس جو ایک ڈیفینیشن ہے وہ ہے فیزیبل ریجن کی فیزیبل ریجن ہوتا کیا ہے سیٹ آف اس کی انگلیش میں دیفینیشن ہے سیٹ آف آل پاسیبل پوائنٹس دیٹ سیٹس فائی پروبلم کنسٹرینٹس اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس سیٹ آف آل پاس بکنسٹرینٹس ہے یعنی کہ جو ہمارے پاس سپوز کریں کہ ہمارے پاس یہ less than یہاں پہ less than کی ایکویشن اور کوئی یہاں پہ positive number آتا ہے یہاں پہ بھی less than simple case بتا رہا ہوں positive number ہے اور یہاں پہ بھی less than اور یہ positive number ہے سمجھیں یہ فیلال ابھی ہم دو ایکویشن لیتے ہیں یہاں پہ کوئی دو نمبر ہیں اور یہ پلس ہو رہے ہیں یہاں پہ دو نمبر ہیں اور پلس ہو رہے ہیں تو یہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ان سے ہم intercept نکال کے point نکال کے جو graph بناتے ہیں صحیح نا جو graph بناتے ہیں تو سپوز کرو کہ ایک graph کچھ ایسے آتا ہے اور ایک graph کچھ ایسے آتا ہے صحیح ہے تو less than positive number کا case جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ towards origin ہی ہوتا ہے تو یہ سارے towards origin کہلائیں گے اور یہ بھی سارے towards origin ہی ہوں گے یعنی origin یہاں پہ ہے نا تو یہ سب origin کی طرف تو یہ ہی 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 حصہ شیڈیڈ ہوگا صحیح ہے اور یہ جو small part آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ small part میں بتایا بھی تھا پچھلی ویڈیوز میں یہ انکلوڈ نہیں ہوگا اسی وجہ یہ ہی تھی کہ towards origin ہے لیکن یہ جو ہی 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 ہے یعنی اگر یہ L1 ہے اور یہ L2 ہے تو یہ جو چھوٹا جو small part یہ ہی 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 اور یہ جو small part ہے وہ صحب ہی ہو L2 میں cover نہیں ہو رہا sorry L1 میں cover نہیں ہو رہا یہ L1 کی line کو جس طرح ہے L1 کی line یہ والی ہے نا تو L1 کی جو line ہے اس میں یہ والا part cover نہیں ہو رہا اس لئے کھالی shaded portion یہ ہی ہوگا تو یہ جو بورا equalities کی equation سے جو ہمارے باس in short میں کہنا بتانا ہی ہے جا رہا ہوں کہ inequalities کی equation سے greater less than less than ہو greater than ہو جو بھی ہمارے باس ہو اس سے جو ہمارے باس feasible region آتا ہے جو سارے constraint کو یہ constraint ہی ہیں جو less than equal to یا greater than equal to یا less یہ جو سارے equation ہوتی ہیں ہمارے پاس تو یہ کیا constraint ہے تو ان constraint سے جو ہمارے پاس feasible region ہاتا ہے وہ basically ہمارے پاس feasible region ہی کہلاتا ہے set of all possible points that satisfy the problem صحیح ہے اچھا یہ ایک اور ہمارے پاس definition ہے یہاں پہ linear programming کی linear programming ہمارے پاس کیا ہے to find the maximum minimum value of the linear function objective function اچھا ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ ہمارے پاس اوپر تو ہم نے دیکھا feasible region آگے جا کے ہم دیکھیں گے ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ایک z دیا ہوگا ٹھیک ہے z اور یا وہ بولے گا کہ یا تو maximize کرو اور یا وہ بولے گا minimize تو اگر maximize بولے گا اس کا مطلب maximize سے مراد اس کی profit کی ٹھیک ہے profit ہمیشہ maximize ہوتا ہے اور minimum کا مطلب کیا cost اسی بھی چیز پہ ہم جو پیسہ لگا رہے ہیں وہ cost ہم جاتے minimum سے minimum ہونی چاہیے صحیح ہے تو یہ basically ہمارے پاس given ہوگا تو وہ یہی کہہ رہا ہے کہ to find maximum minimum value of the objective function objective function in terms of z دیا ہوگا اس book کے ساپ سے in terms of z اور maximum minimum وہ کہے گا کہ یہاں پہ linear equation دی ہوگی اور جا ہوگا اچھا یہ objective function کیا ہے z term میں ہوگا express main m of the problem linear programming problem دیکھیں in word problems اس کا main objective theme ہے آپ اگر کسی بھی company حساب سے costing profit نکال نکال رہے ہیں تو وہ objective function بتائے گا صحیح ہے تو یہ میں بتائے linear equation جو میں بتائے z equal to ax plus by to یہ پہلے definition discuss کر چکے ہیں کہ ہمارے پر linear equation ہوگی اور given ہوگا x plus by y x y ki form میں ہوگی اور a b can be any constant number تو یہ maximize minimum minimize کرنا پڑے گا depending upon profit ہم profit دیکھنا چاہ رہے تو maximize ہوگا اور minimize کرنا چاہ رہے تو cost minimum کریں گے صحیح ہے پیارے بچوں میری ویڈیو اور سے دیکھیں اور کوئی بھی کمنٹ ہے تو مجھے ضرور بتائیں میں بار بار آپ کو mention کر رہا ہوں ٹھیک ہے right now what do you mean problem constraints problem رکھاو بھی ہے these are linear inequalities اور equations جو ہم word problem پڑھ کے انشاءاللہ آگے ہم word problem دیکھیں گے last exercise میں دو تین سوال ہیں تو جو word problem ابھی تو ہمیں direct دیا ڈائریک دی نہیں ہے less than equal to greater than equal to تو یہ linear inequalities کی equations ہیں یہ problem constraint کہلاتے ہیں یا restrictions رکاوٹ کہلاتے ہیں صحیح بچو اچھا بچو یہ جو decision variables x y کی form میں یہ ہمارے پاس use ہوتے ہیں خاص کر کے یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ فیصلہ آپ کس طرح کریں گے صحیح آپ کو فیصلہ کرنا ہے مدد کرتے ہیں سوال بچو اب ہم start کرتے ہیں ہم 1.2 ہم start کرتے ہیں question 1 کا part 2 اس میں یہ ہے کہ greater than equal to 10 inequality equation اس ہم کہتے ہیں problem constraints है ہم نے پیچھے دیکھا ہے problem constraint linear inequalities پہلا constraint کیا دیا وا ہے جو پہلا constraint ہے greater than equal to 10 equation 1 less than equal to 8 constraint دوسرا ہے اچھا 34 constraint بھی دیئے صحیح ہے یہ decision variable جو ہیں x or y x greater than equal to 0 y greater than equal to 0 تو چار اصل میں constraint دیئے میں تو ہم کیا کرتے ہیں ہم وہ process کرتے ہیں اچھا بجھو اس میں کیا کرنا ہے دیکھو ان سب equalities کو ہم constraint ہے یہ بھی constraint ہے تو 1 2 constraint ہے مجھ ایکویشن میں change کرنا ہے تو یہ greater than equal کو sign ھٹا کے equal to لگا دو minus 5x 4y 10 یہ same رہے گا تو یہ 3 بن جائے equation 2x plus y less than equation is less than equal to لگا دو 4 بن جائے گا اب جب 2 equation 3 اور 4 ہمارے پاس آ جائے ہم پھر ہم اس کے intercept نکالیں اور graph بنائیں سیم پرانا کام اب equation 3 کو ہم یہاں پہ pick کریں یہ کیا ہوگا minus 5x plus 4y equal to 10 x intercept کے آیا جب y 0 ہوگا x کی y 0 place کرو minus 5x or 0 equal to 10 x آیا minus 2 1 point ہمارے پاس minus 2 0 آجائے گا سی طرح جب یہاں پہ x 0 place کریں x 0 place کریں equation 3 میں 0 plus 4y equal to 10 y آجائے 5 upon 2 دوسرا 1 point ہمارے پاس یہ آگیا minus 2 0 2 0 0 5 upon 2 دیکھو پھر ہم intercept نکالنے بعد جو inequality equation minus 5x اس کا ہم origin تیسٹ کریں origin test میں کیا ہوگا x equal to 0 y place کرو تو of course 0 کبھی بھی positive number سے بڑا نہیں ہو سکتا 0 cannot be greater than 10 0 cannot be greater than 10 تو یہ false ہو جائے گا تو یہ away from origin ہو گا یہ result رکھ لیں گے اپنے پاس draw بعد میں کریں ہم بتاؤں گا آپ کو ٹھیک ہے بچوں پیارے بچوں 4 ہم ہی حساب کریں 2 x y ہی ہی intercept نکالیں اور origin test تو یہاں پہ دیکھو اس intercept نکالا x تو یہ آیا 0 x intercept اور y intercept نکالا تو یہ آیا 0 8 یہ کیسے آرہے آپ دیکھ سکتے working پہ پیچھے بتائی ہوئی ہے اچھا origin test 2 کا ہوگا وہ کیسے نکالے گا less than equal to 8 equation ہے اس میں 0 0 0 ڈالیں گے اب ہمیں پتا ہے of course 0 less than equal to any positive number is true صحیح ہے تو 0 چھوٹا ہے 8 0 is less than 8 تو یہ towards origin ہوگا true ہمارا ہو جائے اور origin تو یہ origin اوپر والا towards origin یہ ہم لے کے رکھ لیں گے یہ میں آگے کام آئے گا اب کیونکہ یہاں پہ بچوں ایک چاہیئے تو میں آپ رکمند کروں گا کہ graph میں بنائیں یہ یہ یہاں پہ rough solution جو ہے وہ not recommended یہ recommended نہیں ہے اس کی بجائے کہ یہاں پہ error کافی آتا ہے ٹھیک ہے تو میں آپ بتاتا ہوں کہ graph کیسے draw ہوگا feasible region کیسے آئے گا جن کے بعد corner points وغیرہ وہ سارا سلسلہ ہم دیکھتے ہیں پیارے بچوں سارا دیکھئے گا کہ یہ میرے پاس graph ہے مائنس 2 0 1 1 1 1 1 2 2 0 2 0 2 0 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 3 3 یہ ہے میں نے بتایا بھی ہے ہم پیچھا آپ کو پتا بھی ہے ٹو ایکس پلس ی ہے لیسین ایکوال ٹو ایٹ یہ دوسری ایکویشن آگئی صحیح ہے اچھا بچوں اب یہ دیکھوں کہ ہم نے origin test کیا تھا میں نے mention کیا وہ ہے یہ پہلی والی line away away ہے اچھا پیارے بچوں یہ دیکھوں ہمارے پاس آہ یہ تو آرد اوریجن ہے تو یہ تو آرد اوریجن میں یہ والا پارٹ آئے گا شیٹڈ نا اب میں شیٹ کرنا جا رہا ہوں تو دھیان سے دیکھئے گا یہ شیٹڈ پارٹ کرنے جا رہا ہوں گا جو ریڈ لائن سے ہو گا آپ یہ نہیں سمجھیں یہ نیچے والا بھی شیٹ ہوگا سارا صحیح ہے یہ لائن میں نے اتنی رکھی ہوئے اس وجہ سے یہ سارا پارٹ شیٹ ہوگا تو یہ سارا پارٹ شیٹ ہوگا تو یہ سارا پارٹ شیٹ ہوگا تو line i one is away from origin are so away from origin origin nominations یہاں پر ہے اس لائن کے حساب س دیکھوں کہ اس لائن کے حساب سے یہ لائن جا رہی ہے اس کے حساب Going Var she تو آویے سے دیکھوں میں یہ سارا پارٹ میں شیٹ کر رہا ہوں یہ شیٹ کر رہا یہ پوری پارٹ میں شیٹ کر رہا ہوں یہ پوری پارٹ میں شیٹ کر رہا ہوں اب میں نے شیٹ کر دیا اس کے پاس에 دیکھو کہ ہمارے پاس دو لائن تو بن گئی ہیں ایک اور لائن بھی ہمارے پاس تھی x greater than equal to zero اور y greater than equal to zero تو اب دیکھو مطلب کہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ x greater x equal to zero کی لائن یہ والی ہوگی صحیح ہے y axis کی لائن کونسی ہوگی x greater than equal to zero تو اس لائن پہ سارے positive x چاہیے نا یہ کیا کہہ رہا ہے x greater than equal to zero تو یہ یہاں پہ shade ہوگا یعنی یہ اس لائن کے حساب سے میں یہاں shade بنا رہا ہوں یہ پوری لائن ہے یہ نیچے بھی shade ہوگا پورا یہ بھی shade ہوگا یہ اور یہ یہاں پہ بھی یہاں پہ بھی shade ہوگا یہاں پہ بھی shade ہوگا اچھا آپ دیکھو یہ x equal to zero کی لائن ہے یہاں میں بنا رہا ہوں x equal to zero x equal to zero کی لائن ہے وہ رائٹ ہ ہنن پہ shade ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے سارے positive چاہیے یہاں پہ بھی دیکھو ایک اور بھی لائن ہے y greater than equal to zero تو یہ بھی شیڈ ہوگی اب دیکھو یہ کیا ہے یہ وائے کی لائن ہے وائے والے سارے پوزیڈیف جائیے مجھے صحیح ہے اچھا تو یہ وائن بھی شیڈ ہوگی یہ لائن بھی شیڈ ہوگی صحیح ہے یہ لائن شیڈ ہوگی اب جب یہ لائن شیڈ ہوگی تو آپ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ شیڈیڈ ریجن یعنی فیزیبل ریجن کونسا آیا گا اب دیکھو بچو فیزیبل ریجن جو ہے وہ اصل میں یہ والا ہوگا یہ جو ریجن ہے یہ شیڈ فیزیبل ریجن ہوگا اس کی بجا کیا ہے دیکھو ایکس آرے پوزیٹیف چاہیے تو یہ والا حصہ تو نہیں آیا گا حالانکہ وائے یہ والا بھی حصہ شیڈ ہوا ہے لیکن کیا ہے کیونکہ ایکس ہمیں زیرو چاہیے تو یہ کینسل ہو گیا یہ والا حصہ نہیں آیا گا یہ والا پوزیشن نہیں آیا گا صحیح ہے اسی طرح اسی طرح میں وہ کہہ رہا ہے کہ وائے وائے ہمیں پوزیٹیف چاہیے تو یہ والا حصہ بھی نہیں آیا گا یہ والا پارٹ یہ والا پارٹ یہ کچھ بھی نہیں آیا گا ٹھیک ہے اچھا آپ دیکھو ہمارے پاس جو شیڈیڈ ریجن ہوگا وہ کچھ اس طرح ہوگا کہ دیکھو جو یہ والا پورشن ہے آپ چیک کرو جو یہ پورشن ہے سب ایکویلٹیز میں سیٹیسفہ ہو رہا ہے اس کی وجہ گیا ہے دیکھو یہ جو پورشن ہے یہ والا جو پورشن ہے یہ یہ جو پورشن ہے یعنی یہ پوائنٹ یہ پوائنٹ پھر یہ پوائنٹ اور پھر یہ پوائنٹ یہ پورشن ہے وہ ہر ایکویلٹیز میں سیٹیسفہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ دیکھو لائن ایل ون آوے تھا تو یہ انکلوٹیڈ ہے یہ والا انکلوٹیڈ ہے آوے تھا تو یہ ڈیریکشن یہاں پہ آگیا یہ انکلوٹیڈ ہے ایکس ایکویلٹو زیرو میں بھی یہ پورشن آ رہا ہے صحیح ہے اور ہمارے پاس لائن جو ایل ٹو تھی اس حساب سے بھی ٹورز اوریجن ہے تو یہاں پہ بھی یہ پوائنٹ آ رہا ہے یہ والا حصہ یہ والا حصہ اور یہ نہیں آئے گا اس کی وجہ کیا ہے دیکھو یہ کیوں نہیں آئے گا یہ والا حصہ اس لئے نہیں آئے گا یہ والا حصہ اس لئے نہیں آئے گا اس لئے یہ حصہ نہیں آئے گا اچھا آپ دیکھو کہ یہ والا بھی نہیں آئے گا اس کی وجہ کیا ہے کہ دیکھو یہاں پہ L1 کی پاؤنٹری لگ رہی ہے یہاں پہ لائن وال کی پاؤنٹری لگ رہی ہے لائن ون جو ہے وہ away from door یہاں شیٹ کیا ہے اس لئے یہ والا حصہ بھی نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو یہ بھی حصہ نہیں آئے گا اور دیکھو یہ والا حصہ کیوں نہیں آئے گا اس پہ بھی دیکھو یہ والا حصہ بھی نہیں آئے گا یہ ویاری پورشن بھی نہیں ایسی کی وجہ ہے کہ اس کو بھی لگ رہے ج بھی یہ بتا legal іPhone werd لہتی ہے لائن 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 کی بھی اس پورشن کو بھی دنے جو انہوں نے آئیے بنایا ہے یہ ضد لائن لائن کے لائن لائن سے گھنے تابقیو کیوں کر رہا ہے یا پہ سارے یہ شوڑیٹ پورشن ہوگا تو فیسیبل ریجن یہ ہوگا اب ہم فیسیبل ریجن کے لیے خاص بات کیا ہے اس کا انٹرسیکشن پوائنٹ نکالیں گے اس کا انٹرسیکشن پوائنٹ پوائنٹ کیسے نکلے گا اب دیکھو بچوں یہ بڑی خاص بات ہے دیکھو میں نے یہاں لکھا ہے one small box equal to point two units اب اگر ہم یہاں دیکھیں گے تو یہ پہلا division two ہے میں نے بتایا x axis پہ پہلا division two ہے اور x axis پہ پہلا division two ہے x اور y دونوں پہ اگر ہم دس unit جائیں گے ایک small box نہیں دس small box کے بعد two آئے گا تو ایک جو چھوٹا box ہے وہ point two ہے ایک چھوٹا point two ہے تو جب ہم دس جائیں گے تو two units آ جائے گا دو unit آ جائے گا صحیح ہے کسی طرح ایک چھوٹا small box y پہ بھی point two ہے تو جب ہم y پہ جائیں گے two پہ تو یہ two unit آ جائے گا اب دیکھو انٹرسیکشن point کیسے نکالنا ہے دیکھو یہ میں نے یہ ایک arrow ڈالا بھائی یہ آپ کو یہاں نظر آ رہا کو تھوڑا چھوٹ گیا ہے اگر یہ point ہے نا اس point کو left hand پہ trace کرو y پہ touch کریں یہ جو انٹرسیکشن point ہے نا اصل میں corner point نکالنا ہے feasible region کے feasible region کونسا ہے یہاں یہ پورا feasible region ہے تو اس میں corner point کونسا آ رہے ہیں corner point one corner point two اور corner point three صحیح ہے تو corner point two تو معلوم ہے ہمیں یعنی یہ y axis پہ یہ point اور یہ point تمہیں معلوم ہے صحیح ہے یہ 05 by 2 ہے جو تمہیں پتہ ہے اور 08 یہ ہم نے جو انٹرسیکشن point ہے کیسے نکالیں گے دیکھو اس point کو trace back کرو ایک horizontal line ہم draw کریں گے جو y axis پہ touch کریں اسی طرح vertical line ہم draw کریں گے جو x پہ touch کریں جو x پہ touch کریں صحیح ہے اب یہاں دیکھو intersection point x میں کیا آ رہا ہے دیکھو four کے بعد کچھ box ہیں four میں بتا ہے نا four تک تو ہے یہ arrow پہ دیکھو arrow اور four کے درمیان فاصلہ کتنا ہے یہ four ہے اور اس کے بعد دیکھو ایک دو اور تین تین small box ہیں تقریبن two point nine ہو رہا ہے صحیح ہے four plus ایک دو اور تین یہ تقریبن تین سے تھوڑا پہلے ہے صحیح ہے نا تو اس لیے میں نے کیا کیا ہے دیکھو یہاں پہ یہ نکالنے کے لیے نکالنے کے لیے ہمارے پاس x y کے لیے four plus two point nine into point two دیکھو four تمہیں پتہ ہی تھا نا four تمہیں پتہ ہی تھا two point nine small box اور ایک small box کتنے کا ہے point two یعنی اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ four plus two point nine small box four plus two point nine ایک small box میں نے بتایا point two unit کا ہے یہ ہم نے پیچھے لگا point two unit اور آپ دیکھ بھی سکتے ہو کہ یہ جب آپ دو تک آئیں گے تو دس small box ہیں جب two zero سے two تک آئیں گے دس small box ہیں تو آفکورد ایک point two کا ہوگا تو small box کی value کتنی ہے point two تو جب ہم یہ point two ہم ڈالیں گے تو آپ دیکھو کہ جب یہاں four plus point two into two یہ لکھا ہے نا y نکالنے کے لئے y کا جو value ہے تو four plus point two two point nine multiple i have point two four point five eight آ جگا تو یہ اصل میں four point five eight one لکھا ہے یہ جو y کی value ہے four point five eight یہ four point five eight یعنی intersection point جو آ رہا ہے four point five eight y کی value ہے اسی طرح جب ہم نے vertical line draw کی تھی اور x پر touch ہوا تھا تو یہ دیکھو کتنے box ہیں یہ دیکھو ایک دو تین یہاں count کر رہا ہوں میں اگر آپ zoom in کر کے بھی check کر سکتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے ساتھ آٹ اور یہ آٹھ سے کچھ زیادہ نو سے کم ہیں تو بیچ مار eight point five اسی لئے کیا کیا دیکھو eight point five multiple point two یعنی مطلب eight point five small box eight point five into small box small box دونوں کو multiply کرو one point seven تو x کی value کیا ہے one point seven اور y کتنا ہے صحیح ہے اب دیکھو یہ انہوں نے بک میں یہ آنسر دیا ہے one hole number nine up on thirteen four hole number eight up on thirteen تو یہ یہی values آ رہی ہیں آپ اس کو check کرو میں نے یہی copy paste کیا ہے one point nine one nine up on thirteen one point seven اور four hole number eight up on thirteen four point five ہمارا intersection point بالکل okay ہے صحیح ہے اور میں آپ کو اسی لئے recommend کروں گا آپ graph book سے ہی بنائیں اچھا بچوں تا جب دیکھو تو آپ لکھ دیں گے جو کونرا پوائنٹ ہمارے پاس کیا ہے one two and three تو ہم لکھ دیں گے ایک پوائنٹ کیا ہے zero five upon two یہاں لکھ دیا میں نے دوسرا پوائنٹ کیا ہے zero eight وہ بھی لکھ دیا اور جو نیا intersection point اپنے نکالا تھا graph کے مدد سے یہ ورڈیونٹل لائن کیج کیا اور یہ ورڈیکل لائن وغیرہ ڈرو کر کے وہ نکالا تھا one hole nine upon thirteen اور four hole eight upon thirteen thank you بیٹا امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا میں نے بہت مہنت کیا سوال میں کوشش کیا سمجھانے کی اگر کوئی بھی سوال ہو تو ضرور مجھ سے پوچھئے گا کمنٹ پر اور یہ اس چینل کو لائٹ کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں thank you بہت شکریہ